دوستو آپ کو بتاتے ہیں گاہ کا دودھ امرت کی سمانہ ہے اس لئے جن نوجات بچوں کی ماں دودھ نہیں پلا پاتی ہے انہیں گاہ کا دودھ پلایا جاتا ہے گاہ کا دودھ متر گوبر کے علاوہ دودھ سے نکلا گی دئی چھات مکن سبھی پوچھتی ہوتا ہے گاہ کو ماں تولیے کا جاتا ہے اسی قرآن اتحاس کے ایسے بہت سارے راجہ ہیں جنہوں نے اپنے کارے کال میں گوھ ود پر پابندی لگا کر ہندووں کا دل جیتا تھا پنجاب کے ایسری مہرانہ رنجی سنگھ نے اپنے ساسنکال کے دوروں راجے میں گوھتیا پر مرتیو دندھ کا قانون بنایا تھا بھارت میں گاہ کی تیسے نشلیں پائی جاتی ہے جو ریڈ سندھی سائی وال گیٹ دیونی تھار پاراکادی نشلیں بھارت میں دودھ اروگائیوں کی پرمک نشلیں ہیں گاہ کی دودھ میں ساتھ ایمینو ایسیڈ کے پروٹین پائی جاتا ہے جس سے ہٹیوں کا روگ نہیں ہوتا ہے حالی میں ہوئے سودھ میں یہ پتہ سامنے آیا کہ بھارتے گاہ کے دودھ میں ملنے والے پروٹین سے گریتے گھات ڈائیبیٹی جو اور مانسی روگ کو ٹھیک کرنے میں اہم ہوتا ہے دوستو آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ گاہ کو لال اور ہری رنگ کا انتہ نہیں آتا ہے گاہ کا دل ایک منٹ میں ساٹھ سے ستر بعد ڈڑکتا ہے گاہ کے سننے کی سکتی مانو سے اچھ ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک سیٹ ضرور کریں